ہلو دوستو سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل داکین انڈیا میں دوستو آتھ کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ داک گھر کے اندر داک سائی گرامین ڈاک سائی کی پوشٹ نکل ہوئی ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے ان دوستوں کو بتا دیتا ہوں جو دوست ہمارے چینل پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جیسے ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیپکیشن آپ کا پرابط ہوگا تو دوستو بھی بات کرتے ہیں گرامین ڈاک سائی کی پوشٹ نکل ہوئی ہے ہریانہ ڈاک گھر کے اندر تو اس کے اندر جو پوشٹ ہے وہ ہے گرامین ڈاک سائی کی اور جو ہمارا ڈاک گھر ہے انڈیا پوشٹ اس کے اندر یہ پوشٹیں ہیں ہریانہ کی ہے کیولیفکیشن دسویں ہیں اور بھی کینسی کی ڈیٹیل ہے اس میں چھت سو بیاسی پوشٹ یعنی چھت سو بیاسی پوشٹ دسویں پاس ڈاک سائی کی برتیہ ریانہ منکل ہوئی ہے کہ کوئی دوست فارم بڑھنا چاہے تو وہ اون لائن فارم بڑھ سکتا ہے اس کی سیلری ہے دس جار سے انتیس جار تین سو سی روپے پر مند اس کے اندر کسی پرکار کے کوئی بھی ایکسپریئنس کی ضرورت نہیں ہے اونلی دسویں کنڈیڈیٹ اور کمپورٹر نولیج وڑا اپلائی کر سکتا ہے اور جو جوب کی لوکیسن ہے وہ اس کے اندر ڈیسٹک کے نام دیئے ہیں جیسے امبارہ ہے بیوانی ہے پریدہ واد ہے اسار ہے کرنال ہے کرچھتر ہے روتک ہے سونیپت ہے اور بھی ہے تو ان کے اندر جو گاؤں آتے ہیں ڈیسٹک کے اندر اس کے جو ڈاک گھر ہے اس کے اندر یہ ڈاک سائی کی پوشٹ ہیں ڈاک بانٹنے والے کی اس کی جو اون لائن فارم بڑھنے کی لاشنیٹ ہے وہ ہے دو ایک دو ہزار انیس ویڈیو میں آپ کو ایسے بھی بتائیں گے کہ آپ اون لائن فارم کیسے برسکتے ہیں پوری جانکار یہ ہمارے چینل داکن انڈیا پر ویڈیو جو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر دیو ہی ہوتی ہے اس کے اندر جو ایجوکیشن کی والیفیکیشن ہے دوستو وہ اس کے اندر مانگ رکھے دسویں پاس کسی بھی بورڈ سے دسویں کیوں ہی کنڈیڈیٹ اور جس کو کمپوٹر کی نولیج ہے وہ اس برتی کا فارم ہے وہ پھر سکتا ہے اس کی آپ کو آپ شکتہ نہیں پڑے گی ابھی بات کرتے ہیں اس کی ایج لیمٹ کے بارے ہیں یعنی دسویں اور کمپوٹر نولیج ہے تو آپ اس فارم کو بڑھنے کے لائق ہیں ابھی بات کرتے ہیں ایج لیمٹ کی اگر آپ کے آئی ایو اٹھارہ سے چاڑیس سال کے بیچ ہے تین ایک دو ہزار بارہ تک کاؤنٹ کی جاتی ہے تو آپ اس برتی کا فارم جو ہے بھر سکتے ہیں یہ پوشٹیں کیول ہریانہ کے لیے ہیں اور ادھر سٹیٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کو اس کے اندر تین سال کی چھوٹ دی ہوئی ہے عمر میں او بی سی کنڈیڈیٹ کو اور اس کے اندر ہے پانچ سال کی چھوٹ جو پانچ سال پائیو ایر کی ہے وہ دی ہوئی ہے اس کے اندر ایس سی والوں کو اور تین سال کی چھوٹ ہے وہ ہے او بی سی کنڈیڈیٹ کو یہ یہاں پہ پانچ سال کی جو ایج میں عمر میں چھوٹ دی ہوئی ہے وہ ایس سی اور ایس ٹی کنڈیڈیٹ ہے ان کے لئے ہیں جو دوست ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب بٹن دبا کر سسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن دیا ہوئے اس کو دبا کر گھنٹا والا بٹن دبائیں گے جس سے آپ کو ہماری جو بھی نیویوڈی آئی گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا تو ایسی کٹیگری کو پانچ سال کی چھوٹ ہے او بی سی کو تین سال کی اور دس سال کی جو ہنڈی کیپٹ کنڈیڈیٹ ہے جو ہنڈی کیپٹ ہے ان کی فیش بھی نہیں لگتی ہے ابھی اپلیکیشن فیش کے بارے میں ہی ہم بات کریں گے کی دو ادھر کاشٹ ہے اور او بی سی یعنی جنرل اور او بی سی میل کنڈیڈیٹ ان کے لئے سور پیکچ لانے جو کسی بھی ڈاگ گھر میں آپ سمیٹ کروا سکتے ہیں یہ آن لائن کیسے ہوگا یہ بھی میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا پورا ویڈیو کو دیکھیں اس کا جو سیلیکشن پروسس ہے وہ ہے اوٹومیٹک جنریٹیڈ میریٹ لیسٹ یعنی جو کنڈیڈیٹ فارم بریں گے ان کی میریٹ لیسٹ بنے گی جو کمپوٹر بنائے گا اسی کے تیت اس کا جو ہے سیلیکشن ہوگا اون لائن فارم برسکتے ہیں انڈیا پوسٹ.gov.in اور اوپ ڈوٹ.in ڈی 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 آن لائن جی ڈی ڈی آن لائن کا مطلب ہے یہاں پہ اپورٹنٹ ڈیٹ تین بارہ دو ہزار تھارہ سٹارٹ ہوئے ہیں آن لائن اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ایک دو ہزار انیس یعنی دو جنوری دو ہزار انیس کو آن لائن فارم برہ جانا بند ہو جائے گا تو ابھی آپ آن لائن فارم کیسے برسکتے ہیں یہ اس کے اندر جانکاری دیوئی ہے دوستو اس کو آپ کو آن لائن گرامین ڈاک سائک کی جو یہ اپلائی اون لائن کا بٹن دیا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا ڈسپلیس ہوگا جس میں لاسٹ ڈیٹ سممیشن دو ایک دو جارو نش دکھائے جائے گا جو پہلے کنڈیڈیٹ برتی نکلی تھی اس کے اندر اگر آپ نے پھارم بڑھا ہے تو بھی آپ اس کے اندر چیک کر سکتے ہیں کیا کچھ دیا ہوا ہے پروسیس اس کے بارے میں کیونکہ پوری جانکاری جو ہے اس کے اندر دی ہوئی ہے کیونکہ ایک لنک دیا ہوا ہے ریجیسٹیشن کا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں اگر آپ نے پہلے پھارم اپلائی کیا ہے ریجیسٹیشن آئی ڈی بھول چکے ہیں تو کلک ایر بٹن پہ کلک کیجئے وہاں سے آپ اس کو ری کور کر سکتے ہیں اور نیچے دیا ہوا ہے پوشٹ اپلائی فورم اور گرامن ڈاکس ہے یہ پرپور میں جتنے بھی کولم اس میں دی ہوئی ہے پھارم میں وہ جروری ہے بڑھنے تو پہلے اس کے اندر آپ کو بڑھنا ہے اپلیکینٹ کا نام اس کے اندر اپلیکینٹ کا نام ہے جو آپ کی درسویں کے مارک سٹ میں دیا ہوا ہے اس کے بعد میں ہے آپ کا پتازی کا نام جو درسویں کے سارٹپیٹ ہیں سپیلنگ مشٹیک بلکل نہیں کرنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر جو آپ کے پاس ہے اس پہ اوٹی پی کوڑ آئے گا وہ اس کے اندر پوٹ کرنا آتا ہے اس کے بعد ڈیٹ آورت آپ کی کیا ہے ڈیٹ آورت کے بعد میں نیکسٹ ہے جنڈر کا اپسن اس میں میل اور فی میل دو اپسن ہے فی میل کنڈیڈیٹ کی کوئی فیس نہیں ہے میل کنڈیڈیٹ جنرل کی فیس ہے ایسی کی نہیں لگتی یہاں پہ کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے آپ کو اگر ہینڈی کیپٹ ہے تو آپ یہاں پہ مارک کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو کھالی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دسویں کوہاں سے پاس کی ہے ہریانہ کا استان جہاں سے بھی پاس کی ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد بورڈ کون ساتھ آپ کا جیسے بیوانی بورڈ یا کوئی اور بورڈ ہیں اور سن بھی دیا ہوئے ایئر آپ نے کون سی ایئر میں پاس کی ہے کیونکہ جو ایٹومیٹک جنریٹیڈ ہے جو میریٹ لیسٹ بنے گی وہ اسی کے اہدار سے بنے گی یہ روپ پاسنگ کیا تھی آپ کی دوہزار ساتھ ہے تو ساتھ کر سکتے ہیں سارٹیپکیٹ کا نمبر کیا ہے سارٹیپکیٹ کے اوپر آپ کا جو نمبر دیا ہوئے وہ اس کے اندر پھیل کرنا ہے اور بعد میں جو یہ گرین کورڈ دی ہوئے ہیں اس کے اندر پھیل کرنا ہے اور سمیٹ ڈیٹیل پہ آپ کو کلک کرنا ہے سمیٹ ڈیٹیل پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کا جو ریسٹیشن نمبر ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کو ایک سلیپ ملے گی اس کو آپ پرینٹ کریں گے یا پھر آپ اس کو شیو کر کر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ضرورت پڑے گی آپ کو کیونکہ اس کے اندر اپلیگیسن نمبر ہے وہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے پرش ریسٹیشن ہو چکا ہے اب آپ کو کرنا ہے اپلائی اون لائن فیس والا کولم ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ فیمیل کنڈیڈیٹ کا اپلائی کیا ہے تو فیس کا اس میں کوئی اپسن نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ریسٹیشن نمبر ڈالنا ہے اپلائی اون لائن والے کولم میں جیسے یہاں سے میں نے ریسٹیشن نمبر ہوا ہے کوپی کیا جو آپ نے پہلے سے لپ پرینٹ کی تھی یا آپ نے شیو کی تھی اس کا اس کے اندر ریسٹیشن نمبر ڈال کے سمیٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ جو موبائل نمبر ہے اس پہ اوٹیپی کورڈ گیا ہے وہ اس کے اندر ڈالیں تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے ہریانہ سرکل کے اپلائی کریں کیونکہ ہریانہ کی پوشٹیں ہیں جو آپ کے موبائل پہ اوٹیپی کورڈ آئے وہ اس کے اندر پوٹ کرنا ہے دوستو اوٹیپی کورڈ جو ہے آنے میں ٹائم لے لیتا ہے کئی بار تو جیسی آپ کے نمبر پہ اوٹیپی کورڈ آئے آپ کو یہاں پہ انٹر کر کے نیکٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے اپلیکیشن پارم کی پوری جانکاری بھی سامنے دکھائی دے گی پرسنل ڈیٹیل پرسنل ڈیٹیل ہے اس کے اندر آپ کو اکیپیشن دیا ہوئے یہاں پہ آپ پارمر سے ہیں یا کیا کام کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پوچھا ہو کہ آپ سائیکل ہے وہ چلا سکتے ہیں یس یا نو اس کے بعد میں آپ کا ایڈریس آپ کا ہاؤس نمبر یا موڈل ٹاؤن کلونی جو بھی آپ کا ایڈریس اس کے اندر پیل کرنا ہے آپ کے گلی کونسی لگتی ہے محلہ اس کے اندر انٹر کرنا ہے اس کے بعد میں یہ ویلیج آپ کا گاؤں کونسا ہے پوسٹ آفیس کونسا ہے اس کے بعد میں آپ کے ڈیشٹک اور آپ کا پین کورڈ اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس اور یہ شیم ہے تو آپ یہاں پہ مارک کر سکتے ہیں اس کو دونوں طرف ایک ایڈریس آ جائے گا اس کے بعد میں آپ کا بورڈ کونسا ہے بورڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد میں مارکس آپ کے کتنے کتنے مارکس آئیں انگلیس میں آپ کے کتنے سبجیکٹ وائز نمبر اس کے اندر پیل کرنے میت کے اندر آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں اور سائنس کے اندر آوٹ اپس ہو یہاں پہ دیا ہوا ہے سوشل سائنس کے اندر کتنے آئیں اس کے بعد میں چھٹا اپسنل ہے فیزیکل ڈرائنگ کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے اندر آپ کو فیل کرنا ہے نمبر اس کے بعد میں آپ کو ٹوٹل مارکس ہے وہ دکھائی دیں گے اس کے اندر ابھی پرپیر میں دی ہوئی ہے یہاں پہ اپسن ون ٹو، ٹری اور فور اپسنل ڈیویجنل کی اپسنل ہے اس کے اندر سارے ڈیویجن آپ کو فیل کرنے ہیں اس کے بعد میں آپ کا سیلیکٹ پوسٹ کہ آپ نوکری کہاں کرنا چاہتے ہیں گاؤں کا نام یہاں پہ آپ کو فیل کرنا ہے جہاں پہ ڈاک گھر ہے اور جہاں پہ پوسٹیں ویکنٹ ہیں انہی کے نام اس کے اندر دیئے گئے ہیں تو آپ اپنے نیر بھائی جو بھی نزدیک ہی پڑتا ہے ڈاک گھر اس کی پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر سبڈیجنل اپسن فائیو ہے اس کے اندر آپ کو اس آریا آپ کے نزدیک جو بھی ڈیشٹک ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھا تھی پوسٹیں سبھی پوسٹوں کے لئے ایک ہی چارج رہے گا سور پے پی اون لائن فیس کرنی ہے آپ کو پورا فارم بننے کے بعد پریوی چیک کیجئے گا پوری جانب ڈیٹیل اپنے میچ کیجئے گا دسویں کے سارٹیفیکٹ میں اس کے بعد میں جو نیسٹ پٹن دیا ہوا ہے اس پہ کلک کیجئے گا آپ کا جو اپلیکیسن فارم ہے وہ سمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کوئی بھی جو ہے اپٹیٹنگ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دسویں کا سارٹیفیکٹ اپلوڈ کرنا ہے باقی اوپسنل ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس ضروری سارٹیفیکٹ ہے only وہی سارٹیفیکٹ اپلوڈ کرنے ہیں پیمپورٹر کا سارٹیفیکٹ ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ کا ذاتی کا ہے تو فوٹو ہے تو سیگنیچر ہے تو یہ سارے سارٹیفیکٹ اپلوڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ مارک کرنا ہے کہ جو کنڈیسن ہے سبھی کنڈیسن کو میں مانتا ہوں اور save and print بٹن پہ کلک کر کے آپ کا فارم بھرا گیا ہے آپ اس کا پرنٹ ہے وہ رکھ سکتے ہیں جیسے ہی رول امر آئیں گے یا کٹوپ رول امر تو اس کے نہیں آئیں گے کٹوپ بنائی جائے گی جب کٹوپ لسٹ آئے گی وہ ہمارے چینل پہ اپلوڈ کی جائے گی تو اگر آپ فارم بڑھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نئے بھولیں کیونکہ کٹوپ یا ریجلٹ جیسے بھی آئے گا آپ کو سب سے پہلے ہم بتائیں گے تو دوستو ہمارے چینل کو آپ ویڈیو کو اپنے دوستوں میں share ضرور کریں کوئی پروبلم ساتھی ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے پوچھیں جن دوستوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں جسے ہماری جو بھی نئے ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پراپت ہوگا تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کے دور ہمیں جرور بتائیں ویڈیو دیکھنے دھنیوار